اے رونانی گل جے مولویہ نے دسیا ہے سال بعد ملاد کرالا تو بکشی بکشا ہی ہے سال بعد فلاں رستے چل جا تیری بکشش ہو جائے گی نا لوگو شیطان بڑا خطرناک دشمن جے اے عرمت رسول دے جلسے تے اے ملادان تے چیزان کچھ کم نہیں ہے انیاں جے تنائی جے گند چکی پھرنا ہے جے لوگاں دے حق ماری پھرنا ہے جے عزتدار بندیاں نو داغدار کرنا ہے تے ایک ایک تیری زبان دا بول تیرے واسطے جان لے واسطے ثابت ہوئے گا اعوذ باللہ اسمی العلیم من الشیطان الرجیم ان تجتندو کبائر ما تنرون عن مکفر عنکم سیئے آتکم وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا میں انشاءاللہ الرحمن ایک بڑا عام موضوع اور بلا مبارغہ کئی ایک کتابہ دا خلاصہ چند منٹہ دے اندر توڑی خدمت پیش کرنا ہے میرا دعواتیں نہیں لیکن میں بڑی ذمہ داری نہ توانوے گالکین لگا آغابِ گرامی ہے کہ در جڑا موضوع میں توڑے پیش خدمت کرنا چاہنا اگر بندہ زندگی دے اندر چاڑی کجام میں ٹکاڑکے اگر موضوع نہ نہ سمجھے اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے بہت بڑے کاٹے دا اندیشہ دے خدشہ ہے اور اگر بندہ سوڑے موضوع نہ زندگی چکے پیرے اچھی طرح سمجھ لے تو بندہ بہت زیادہ کامیابی سعادت اللہ دی رحمت اور اللہ دی جنت دا حق دار بن جنت ہے یہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ ساڑی خواہشے ہوئے کہ ساڑا اللہ سانو معاف فرمائے اسی اللہ دی مغفرت دے طلب گارا میں دعا کرنا میرے علوے کہ بڑی محبتنا بیٹے بڑی محبتنا آمین کہنی ہے مالک نے انشاءاللہ رہا دنی کرنی اللہ رحمتنا معاف فرمائے کوئی شک نہیں ساڑے جو ہر بندہ اللہ دی مغفرت رو دی بخششدہ طلب گار ہے اور مغفرت ہی اللہ نو پسان دے اور مغفرت ہی اللہ تعالیٰ دا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جڑا اللہ پاک اپنے بندے نو عطا کر دے لیکن حضراتِ زیوکار مغفرت حاصل کرندے اللہ تعالیٰ نے چند اصول قرآن و حدیث اندر بیان فرمائے نے او چیزا میں تو اٹھے پیش خدمت کرنی ہی چاہنا درہ توجہ دینار سن لینا انسان اپنی زندگی چھے طرح دے گناہ کر دے کنے طرح دے گناہ بیٹا میرے الویغ بلکل اس طرح سمجھو جہاں میں سلفی یا دار القرآن بیٹھے ہو ہانا اندر تسی جواب دیں دے رہنا ہے تاکہ تانونا اچھی طرح سبق یاد ہو جائے میں چاہنا یوٹیوب تے بھی درجنوں لوگ فیدہ اٹھان کسی ایک بندے نوے سبق سنا دے ہو گئے نا انشاءاللہ تو آٹیتی ہو دے جنت جان اندر انشاءاللہ عمل ہی کافی ہے پس پوری توجہ دیں آج جتے میں توانو بلاما نا جی جنے میں انسان گناہ کر دے نا انہاں دیں گا تقریباً چھے قسمہ بڑھ دیں گا انہاں سارے ساتھی میں انہوں بول کے دوستو بندے جنے میں گناہ کر دیں گا او دیں گا کنیاں قسمہ نے چھے تے مافی دے طریقے وی نے چھے گناہ دیں گا کسمہ ہی نے چھے تے مافی دے طریقے وی نے چھے اچھا جنہ کپلا میرے الویخی ہو میں مافی دے معاملے جو وجدہ بکھے ہیں نا اٹھاں بزاراں جو بڑا کپلا ہے دا صحیح گالے لوگ بڑا وعدہ کٹا کر دیں لیکن جنے میں بکھے ہیں مسلمان جان بجھ کے مافی دے معاملے جو بدو بڑھے نینا یہ آئے کوئی شیطانی وار ہے کیوں نے سانو حقیقت سمجھنے نہیں دیتی کہ میں گناہ کس کا اٹیہ گریدہ کیتا ہے اے دی مافی دے زابطہ کیے اے دی مافی دے طریقہ کیے تو میں چاہنا میں مکمل وند کر کے موضوع توڑی خدمت اندر پیش فرما دا پہلے ایک ہور دعا کرو ہاں توفیق اللہ دن دا اللہ گناہ ماں تو پاک زندگی عطا فرما دا اے گلنا کافی تے جا کے لکھ لو اور اپنے بچیاں جا کے دسے ہو کٹھیاں پانا کامیابی نہیں جے مینگیاں گڑیاں چھوٹنا کامیابی نہیں جے ٹائٹائی تین تین لکھ دے موبائل استعمال کرنا کامیابی کوئی نہیں جے برینڈ پانا کامیابی کوئی نہیں جے اقسیم بے جلال اللہ ساڑھے جو کامیاب تھے عزتدار ہو جے جن واللہ پاک نے گناہ ماں تو پاک زندگی عطا فرمای جڑا ہر پل گناہ تو بچندی کوشش کر دے ہر پل گناہ نو چھڑندی کوشش کر دے ہر پل گناہ تو توبہ کرندی کوشش کر دے عزتدار بھی ہوئے کامیاب بھی ہوئے اور ہما وقت اس ہی کوشش رہنا چاہید ہے کہ میں اللہ پاک دی باہر کا اندر لبڑ کے نہیں جانا جڑا کل قیامت والے دن بغیر توبہ تو لبڑ کے اللہ پاک دی بارگاہ ہی تو گیا خسیرہ خسرانہ مبینہ برباد ہو گیا تو آئیے میں بڑے ہی اختصار دے لال اچھے ترہ دے گناہ اور معافی دے چھے طریقے ترہ سے ہم نے بیان کرنا دعا کرو اللہ باگ سانو چھوٹے بڑے گناہ چھڑن دی توفیق دہا بے کو جی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا راغی ما انفو رجولن او بندہ زلیل ہو گیا خاکل ادہ ہو گیا او دا نک اللہ پاکڑو مافی نہ منگ سکے تو جنہی دیر تا کسی ہے گناہ چھڑنگے نہیں اینا طریقے ہیں مافی منگا گے نہیں تو معاملہ خطر ہی اندر ہے بے کو جی اللہ تبارک وطالعہ غفور الرحیم ہے جن اچائے جن اچائے معاف کرے او دی قدرت ہے لیکن ایک کن کھول کے جملہ سنو اس غفور الرحیم رب نے قرآن پاک اندر مافی دے اصول بھی بیان فرمائے نے لو جی سب تو پہلی گال ذرا تیان نہ سنے ہو کچھ گناہ ایسے نے جڑے اللہ پاک قصاص نہ ماف کر دے کدھنا ماف کر دے یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم القصاص فی القتلہ کچھ گناہ بندہ ایسے کر دے جڑے اللہ پاک قصاص دے نہ ماف کر دیں ایسے طرح نہیں اندامرل ویکھو کہ ان لیلہ تل قدر آ رہی ہے گناہ بندے نے قصاص حالہ کیتا ہے کہ ان سمجھے کہ میں لیلہ تل قدر دی رات جا کے کہاں گا اللہ ہمہینہ کا فون تو ایبول افوا فافون قصاص لی اپنے آپنوں پیش نہیں کر دا مافیدہ معاملہ خطرے اندرے یا بندہ کوئے کہ میں حاجتیں ٹوٹ جاننا کیونکہ حاجت کر کے بندہ بلکل اس طرح ہو جاندہ جہاں میں مہاندے پیڑ چوائیا ہے تو میرے پیارے بھائیوں کو جو گناہ اللہ نہ کرے انسان کو ایسے طرح دے ہو جاندے نے جن نہ دی مافیدہ طریقہ اللہ نے قصاص بیان فرمایا اللہ رحم کرے کسے بندے نے کسے بندے نو قتل کر دیتا ہے اے تھی انہوں مافیدہ تین طریقے قرآن دییاں ایتاں جو بیانے یہاں تے ورسہ ماف کر دیں یا ورسہ دیت وصول کر لیں تے یہاں بندہ کساس واسطے اپنے آپوں پیش کر دیں ہون سارے منوں ماندر نہ بھول کے دسو نبی اللہ علیہ السلام دی تے ہی سالہ زیرت پڑھ لو خلافہ راشدین پڑھ لو میرے لئے کیوں تابعین صلح صالحین پڑھ لو اگر کسے کوڑو کسے نے قتل کیتا ہے تے انہوں کساس اندر قتل کیتا گیا ہے کسے بھی ججنے تے مفتی نے اے نہیں سی کیا کوئی گلنی تے انہوں کتل ہو گیا ہے جا حاج کا رہا تے اللہ تے انہوں معاف کر دے گا رمضان آرہا لے اللہ تل قدر تو مافی ماں گلنی اللہمہ انہاں گافوون تو ابلا فوا تے رابطے انہوں معاف کر دے گا کسے قاضی تے ججنے مفتی نے کسے قاتل ہوئے گلنی کہی رسول اللہ علیہ السلام نے قساس اندر قتل کیتا ہے صحابہ اکرام نے قتل کیتا ہے کساس لے آئے یا دیئت دلوائیے یا ورسانے معاف کیتا ہے انہوں کے کھونا امان جارہ میں دسو ہم انہوں تسی دسو چلو میں مفتی نہیں تسی بول کے دسو اللہ نہ کرے کوئی ظالم اٹھ کے کسے دے بارہ سالہ چودہ سالہ بچے دیں گا لتاں پا لدھرے تے لیلہ تل قدر اٹھ لے اللہمہ انہاں کافوون تو اللہ ہوا فافوانا تے جنے دے پتر دیں گا لتاں پا نہیں آنے نہ کساس دیندہ ہے نہ دیئت دیندہ ہے نہ اتھے ہونا کو آکے مفی مانگ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسے دیاں دسے اگلیاں پانک دیتی ہیں یہ دی فرمایا پوری دیئتیں سو اٹھان دی کسے دے دو میں پیار اگر کٹ دیتے ہیں رسول اللہ پاک نے فرمایا سو اٹھان دی دیئتیں کروڑا دے اندر فرمایا اگر کسے دی آکھ کٹ دیتی ہے تو میرے پیارے پائیو یہ جڑا کپلہ ہے نا ایدنا وقتی طورتیں تیسی اپنے آپ نے تسلیت دے سکنے ہیں لیکن دیندہ مزاج سمجھو اللہ دا قرآن سمجھو رسول اللہ دی سنن سمجھو فرمایا کچھ انسان کو ناچاندیاں یا چاندیاں گناہ ایسے ہوں دینے جڑے اللہ تبارک و تعالی کساس نہ المعاف کر دے یا دیئے 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 ہی نہ المعاف کر دے حاجی صاحب مہران ناچاندے مسلمانہ دے لکھان رپیہ رشوت ججانو دے اللہ دی لانت کھڑ دے دنیا تے آخرت اندر جنا مظلومان الظلم ہوئے اے انہوں دیئے دے کہ انہوں کو معافی مگ لے وکیل جو پال دے پھر دے ہو جاج جو پال دے پھر دے ہو انہوں جو حرام دین دے ہو تسی رشوت دین دے ہو گناہ گار اور رشوت لین دے گناہ گار چلو تو دیکو قتل امد ہو گیا ہے شبل امد ہو گیا ہے قتل خطا ہو گیا ہے چلو ناچاندیاں کسے دی آنکھ زائیہ ہو گئی ہاتھ زائیہ ہو گیا اور گناہ دے اطراف کر کے مام باگ اور ساد ایک قدمہ چھ ڈگ کے دیئے دے کہ انہوں نے صلاح کر کے معافی تلافی کرو تو میرے پیارے پھائیو اس بات انہوں ذہن اندر رکھو اسسنا شیطان وندر وڑے فل فڑیم دن دا اکئی ظالم لوگ میں ویقع ہو گئی اللہ پاک نے سعود قاتلہ مواف نہیں کیتا رسول پاک نے دور جنہیں ہی قتل ہوئے آپ نے قصاص اندر قتل کیتا ہے کدھی نبی پاک نے ہی حوالہ نہیں سی دیتا کہ اللہ نے سعود قاتلہ مواف کرتا سی یا جنہوں قصاص اندر قتل کر لگے انہیں کیا ہوئے سعود قاتلہ مواف نہیں ملی منہوں بھی ملے گی اللہ پاک دی قدرت ہے انہیں جس سو قتل او دے کی حالاتو واقعات نے انہوں اپنے ذین اندر رہ کے پیرے پیارے پائیو کسے دا مردن کرنا یا کسے تے ہاتھ اٹھانا یا کسے دا نقصان کرنا جسمانی نقصان کرنا ایک گنامہ دی کہٹا کری جی اللہ قصاص تو بغیر معاف نہیں جی کر دے دعا میں کر دے نہ محبت نہ نہ امین کرنا اللہ حسانو اس طرح دے بڑے گنامہ تو بچڑ دی توفیق تا فرما اے پہلی قسم یہ قصاص دوسری باتیں غور فرمانا نبی اکھل قائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوچھ گناہ ایسے نہیں جیڑے حد لگن تو بعد اللہ معاف کر دے گسانہ کریو میں بیکھیا ہے لوگ ڈہٹائی دے نال گنامی کر دے ادھر بیکھیو تے بخش دے ٹھیکے دار بھی بڑھ دے کوئی توفیق نہیں کہ شیخ صاحب کو آکے مسئلہ پوچھ لیں حضرت صاحب کو آکے مسئلہ پوچھ لیں ڈہٹائی نال گنامی کرنگے پھر اپنے گنامہ دے جاجتیں مفتی بھی آپ بننگے دوسری کٹا گریے جڑے اللہ پاک گناہ حدان المعاف کر دے مثال دے دور دے تو انہوں اس مسئلے دہبت ہے اگر کوئی کموارا بچہ یا بچی او دی شادی نہیں شیوئی انہیں زنا کر لیا ہے بدی کر لیئے فرمایا انہوں سو کوڑے مارے جانگے ایک سال واسطے جلا بطن کیتا جائے گا اللہ دا رسول پاک علیہ السلام دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے دور اندر خلافہ راشدین نے اپنے دور اندر فرمایا جا شادی تو بعد بھی کوئی بندہ گندہ ہے زنیے بدکارے گندنوں مو ماردہ ہے فرمایا انہوں رجم کیتا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی دی اندر دیکھ لو رجم دے واقعات مل دے نے خلافہ راشدین دی زندگی جا مل دے نے ادر میرے لگے کیوں کسے نے رجم ہوں تو پہلے ادنی سکے اللہ دے نبی جی میں نے تے ہاتھ کیوں لان لگے ہو اللہ پاک نے فلانی بدکار ریا عورت نے ایک کتے دے بچے پانی پلان دی وجہ تو ماف نہیں سکیتا میں نے ہوں ہی کر دے گا میرے تے کیوں ہدھ لانڈائے ہو جس نبی اللہ السلام نے سانوے واقعہ سنایا ہے اس نبی پاک نے جلا وطن کیتا ہے اس پیغمبر نے کوڑے مربائے نے اس پیغمبر نے رجم کیتا ہے بڑا مروع واقعہ رسول پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ اس خطون نے آگے کیا کیسی تہرنی یا رسول اللہ اللہ دے نبی اللہ علیہ وسلم نے گناہ تو پاک کر دیو رجم کر دیتا گیا خون دے چھینٹے صحابہ دے پہ تے باس صحابہ نے نفرت امیر جملے بولے تے نبی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا آپ نے فرمایا تے بارے ایسے جملے نہ بولو انہیں تے اپنے تے ہاتھ لگوا کے اپنے آپنو یہ ہو جی آپ پاک کر لیا ہے اگر تی توبہ مدینے تے ستر گناہ گارہ تے رکھتے دی جائے تے رابو نا نوی معاف فرما دے ان تجتانیبو کا بائرہ ما تو نہ ہونا نکفرانکم سیعاتکم و ندخلکم مدخلن کریم کچھ گناہ اللہ باگ ساس نہ معاف گردہ جائے کچھ گناہ اللہ باگ حدہ لگنے تے پھر معاف گردہ جائے راب دا قنون تے ضابط ہے اگر کسے بندے نے ایک بندے نے زنا نہیں کیتا بدکاری نہیں کیتی اگر کوئی بندہ کسے بندے تے زنا دی تو مطلبان دے نا اکراج جا کے ٹھار ماں پارا سورہ نور دیاں پہلی ہیں ایتاں پڑھو فرمایا اے دی حد سمانو نا جلدہ اسی کوڑے کسے تے بدکاری تی تومت لانا کہ اے زانیے استغفراللہ کسے تی بیٹی نو بیوی نو والدہ نو ختون تے زنا دی تومت لگانا رسول پاک اسی کوڑے اللہ نے قرآن دی ایتاں اندر بیان اور رسول پاک نے حدہ لگائی اٹھاؤ جا میں ترمزی اگر کسے نے شراب پیتی چاڑی کوڑے اسی کوڑے اور جڑا وقدہ خلیفہ ہے جنہیں ہاتھ نافذ کرنی ہیں یہ دی اندر کمی بیشی بھی کر سکتا ہے اس سارے کو اس سارے کا دفاق دا ایتاں ہم وہ قرآن اندر کہ ہاتھ کٹنے چور دا اندر دوزی میں دسو ہاں اللہ رحم کرے میرے لئے بھی ایک تنگال تاں سمجھانی ہے رات نو جو توڑے چو اللہ نہ کرے کسے دیکھا جو چور کرے چوری ریپیہ پینا اللہ کھ لے جائے زیور لے جائے تے لیلہ تلو قدر نو اٹھ کے کہ اللہ ہمینہ کافونتو بھلا ہوا فافو انہ تیرہ مال چوری کیتا ہے واپس نہ کرے ہاتھ نہ لگے رسول پاگر سلافلا میں ہاتھ کٹے لیکن ایک ایک چھوٹی جی میری گال سوڑ لو جوانو چونکہ یوٹیوب نے لوگاں نے سنڈا ہے ہون چونکہ ساڑے ہاں اے تھے حدودہ نفوض نہیں اگر ہون کوئی شادی شودہ بندہ زنا کر دا ہے یا کموارہ بچہ زنا کر دا ہے او دیواز تے سو کوڑے ہیں دا احتمام نہیں اجلا وطنی دا احتمام نہیں رجن دا احتمام او دا ہون معاملہ اللہ دی سفر دے اجر ویخ سچی توبہ کرلا رب نہ چھمڑ جا ماں فیاں مانگ دا رہا ہے تے اندرو اے قدی گال ختم نہ کریں کہ تُو اجے پاک نہیں ہویا چاکانہ اپنا کھولی مطمئن نہ ہو جائی کہ میں لیلہ ترل جاگلے ہیں تیرے تے بالکل حد دا معاملہ باقی یہ لیکن تیرہ تے تیرے اللہ دا معاملہ ہے انشاءاللہ تُو رو رو کہ اپنے رابطہ دروازہ کٹکائیں گا میں اپنے اللہ تو امید رکھنا کہ اللہ تبالک وطالعہ اپنے بندے دے گناہ وانو انہیں کی اندر تبدیل فرماتے دے اولیاء عبادی الذین اسرفوا ولا انفسهم لا تغنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعیار انہو بالغفور رحیم اللہ پاک گج گناہ قساس نالمعاف گردہ جے گج گناہ حتی نالمعاف گردہ جے یار دعا کرو ہنور دا اللہ انہ دو ماں کہتا گری دیا گناہ وانو اللہ صاحب انہو سرے تو چھڑن دی توفیق تو میرے پیارے پائیو دیکھو میں دیکھا بڑے بڑے لوگان دلانچی مانے اگر کسے نے کسے دے کوئی بچے انہو قتل کیتا ہے کیسے دیاں کوئی لتا پنیا نے کیسے دیاں خضائے کیتی ہے جج جو پال دے پھر دے جلہ عدالتا جو عباد کر دے پھر دے مظلوم دے قدمہ چھ ڈگو کہ اگر کسے نوجوان کو لوگ بدی ہوئی ہے بد کا بیٹا تیر کو ہے آئی پاک بازی اور بیٹا تیر کو ہے آئی پاک اور کوئی زنی دی بھی زندگی ہے اور زنی بھی کوئی انسان ہے حق حلال دی بیوی چھڑ کے جڑا حرام کر دے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں لوگانو اگدے تندوروں چھنے ننگیاں ویکھی ہے تیر میں ویکھی ہے تازہ گوشت چھڑ کے گندہ گوشت کھا رہے ہیں فرمایا اللہ دے نبی تو اڈی امت دے زنی اور ایسٹ ایم سوشل میڈیا دے ذریعے سب نالو زیادہ جڑا خطردات وار نوجوانہ تکیتا جا رہے ہیں زنان و فیشن بنا دیتا گیا ہے بے کھولی بندہ اکھاں بند کر لوے تیو دی مرضی ہے ورنہ قصاص والے گنامہ دی مافی قصاص اے بھی دین حد والے گنامہ دی مافی حد تیسری کہٹا کری سننا اصلا چھنا میں زیادہ گفتگو کرنی چاہنا چوتھی کے سمدے تیسری اختصار نہ سن کے پھر میں چوتھی شروع کرنا کچھ گناہ ایسے ہوں دے نہیں اللہ پاتھ میرے بھائیو معاف کر دے کفارے تو بات کہ تو بات ایک بندے نے قسم چکی کہ اللہ دی قسم میں یا کرانگا انہیں نہیں کیتا انہیں دا کفارہ کی دسہ مسکینہ نو کھانا کھلائے یا دسہ مسکینہ نو کپڑے لے کے دے یا گردن ازاد کرے غلام ازاد کرے ہونا مان درنا میں دسوں ایک بندے کو پیسے بھی نہیں دسہ مسکینہ نو کھانا میکلا سکتا ہے قرآن دی ایتا ستویں سبارے دا پہلا صفحہ جا کے اپنے کرانچ پڑے ہو اللہ نے ایتا دی اندر مافیدہ طریقہ دا سے ہے ہر گناہ دی مافیدہ طریقہ قرآن دی ایتا دی اندر ہونے ایک بندہ دسہ مسکینہ نو کھانا نو کھلان دا دیکن دا اللہمہ انہا کافوغم بعض علماء نے لکھیا ہے اے مافیدہ مانگ دا بے وکوفی پیا کردہ ہے اے دی مافیدہ طریقہ ہی کفار ہے یا کسے بندے نے اپنی بیوی نو کہا دیتا تُو میرے تے بلکل اس طرح ہی حرام جی میں مرتے میری ماں حرام انہوں کہا جندا زہار سورہ مجادلہ اٹھائیے سبارے دا پہلا صفحہ پڑے ہو اللہ نے دو ماہ ایتا دی اندر کہ جس بندے نے اپنی بیوی نوے بعد کہی نا کہ تُو میرے تے بلکل اس طرح حرام ہے جی میں میرے تے میری ماں حرام زہار کیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا مسلسل دو مہینیہ دے سٹھ رو دے رکھے یا فرمایا سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلا ہے انہیں نے زہار بھی کیتا ہے بیوی نو ماں بھی کیا ہے لیکن دو مہینیہ دے روزے بھی نہیں رکھے سٹھا مسکینہ نو کھانا بھی نہیں کھوایا دعا جو کوئی ایک کام نہیں کیتا تے لیلد القدر دی رات کہیں دے اللہم اینکا فوانتو اے معاملہ خطر اندر کچھ گناہ ماں دے اللہ پاک نے معفی دے طریقے قصاص اندر بیان کیتے حدہ اندر بیان کیتے کفاری اندر بیان کیتے جڑا خاص ایام دی اندر اپنی اہلیہ دنال قربت کرے رسول پاک علیہ السلام دی صحیح حدیر فرمایا کم از کم نصف دنار صدقہ کرے تاں معفی یہ اور نصف دنار کم از کم دس ہزار تو زیادہ تو میرے پیارے بھائیوں ساڑے سمیت ہر بندہ چاندہ ہے اللہ صاحب انہوں معاف کر دے میرے تیرازی ہو جائے اوہ پہلے اہد ونڈ کرو کہ میرے تو اڑے کھاتے جڑی کیٹا گری دے گناہ نے ہن چوتھی بات سننا فرمایا ان تجدانی بھو کبائرماتو نہونا نکفرانکم سیئیاتکم وندخلکم مدخلن کریم اگر دوسری بڑے گناہ ماں تو بھچ گیا ہوگے اللہ فرما دیں اگر کبائر دے کڑو ہی تناب کروگے ہسی دواریاں چھوٹیاں کمیاں گتائیاں معاف کر دے آنگے وندخلکم مدخلن کریم اور عزت وڑی جگہ سی جنت اتا کر آنگے کچھ گناہ اللہ پاک سانس نل معاف کر دے کچھ گناہ اللہ پاک حد تا نل معاف کر دے کچھ گناہ اللہ پاک کفار دی دہی تو بات معاف کر دے سنو لوگو جڑی میں چوتھی گل بھیان کرنی جانا کچھ گناہ ایسے نے جے بندہ حق والے دا حق ادا کرے تھی اللہ معاف کر دے چنی دیر تا حق والے دا بندہ حق نہ ادا کرے معافی دا معاملہ خطرے اندرے کچھ حق کیسے جڑے بندے نے اللہ دے دے مسال دے تا اور دے روزے رہ گئنے روزے نہیں رکھے سامان ہو ولی ہو وارث بچھو روزہ رکھے اگر باپ نے زکاة نہیں دیتی وارث بچھو دے مال چھو زکاة ادا کرے اللہ پاک دا حق دے ذمہ میں دے ادا کر دے اور نبی اللہ نے فرمایا چوتھی کیٹا گریے وے حق والے دا حق واپس کروگے پھر اللہ پاک معاف فرمان گے تہائیں جنبی کل کائنات مام محمد صلی اللہ علیہ قیامت والے دن لٹھی دا بھی حساب دینا پہ گا میرے پیارے پا یوں چوتھی گیٹا کری کہ حق والے دا حق واپس کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جس بندے نے کسے دی ایک بلیشت زمین تے بھی قبضہ کیتا ہوئے گا کل قیامت والے پھر حاج کر حق والے دا حق واپس کر پھر لیلت قدر رجا کہ اللہ این کا فوق تو حب و لف فاف امی نبی اکل قائل عدل اسلام فرمان نے تنہ بندیاں دا مقدمہ قیامت والے دن میں لڑان گا انہ جو نبی پاہ نے فرمایا ایک او بندہ ایک اس مزدور دا میں مقدمہ لڑان گا جد کھڑے نے کامت پورا کروایا ہے فرمایا کامت پورا کروا لیکن انہوں مزدور ہی نہیں دیتے کل قیامت والے دن اس مزدور دا مقدمہ میں لڑان گا لوگو حق والے ہاں دے حق واپس کر کے بندہ محافی منگے تے اللہ پین دا حق واپس کر بیٹی دا حق واپس کر پائی دا حق واپس کر لین دین دے اپنے معاملے کی لئے کرو میرے پیارے پائیو روز یاد مقصد کی تا کہ تسی گنامہ تو بچو فرمایا چوتھا حق اللہ پاک گناہ دی او کسر میں جڑی حق دے گی تو بعد اللہ معاف کر دے کسی دا پیسہ اٹھا ہے واپس کر دے کسی دے معاملے اندر وعدہ کہتا کی تا معاف کر معاف 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 منگ لیں پیغمبر فرما ایک بندہ آئے گا انہیں اپنے مڈے بخاری اندر میں پڑے آئے اُدھے مڈیاں تے اوٹ ہوئے گا اُدھے مڈیاں تے بکری ہوئے گی پیغمبر فرما جانور چیخ رہ ہونگے چلا رہ ہونگے اللہ نبی مدد فرماؤ میں تے ظلیل خار ہو گیا پر میرے پیارے پائی ہو جی میرے کلو پچھو نہ سب نہ لو بڑا بد نصیب ہو جی حق کھا کے مر گیا یار مسلمان تے فرادیا مسلمان تے حرام خور مسلمان تے جال ساز روزہ رکھ کے جال سازی روزہ رکھ کے فراد روزہ رکھ کے کسے دی عزت حملہ کسے دی چہرے دی مسکرہ نو چھین نا فرما اللہ پاک نے مغفور الرحیم میں معافی دے سارے طریقے بیان کر دے تے نے بہی لہ طریقہ کئی گناہ اللہ کساس معاف کر دا جے کئی گناہ اللہ کفار رہی اندو معاف کر دا جے چوتھی کہتا گری حق واپس کر دے کسے دی خیبت کیتی تے جا کے معافی منگ لے کسے تے بہتان لائے تے جا کے معافی منگ لے کسے دا حق مار رہی تے دا حق واپس کر دے میرے اور تو اڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ نے فرمایا بن دے دیا نماز ہمیں پوریاں روزے ہمیں پورے سب کچھ پورا ہے پھر فرمایا صرف تین چار گلانی بجا دو میرے پیارے پائیوں پر سنجید گی دینا لینا چیز ہاتھ غور کرو فرمایا روزے پورے صدقہ پورا نماز پوریاں لیکن اللہ پاک الٹے مو جہنم رسید کیوں کرے گا شات دائنے مال کھا دا کسے نوی تھپڑ ماریا اور رسول پاک صاحب نے فرمایا کسے دا ان خون بخایا حق لین والے آ جان گے پہل آخر نیکیاں مک جان گیاں اللہ حق لین والے دے بنائے دے نام مال دے رکھ اس بندے نے الٹے مون جہنم دا بالن بنا زندگی دے اندر رب دے سامنے پیش ہوڑے کس قسم دی رب دی بھغاوت تے حد کراس کر کے گیاں فرمایا کئی گنا اللہ قصاص نل معاف کر دے کئی حد نل معاف کر دے کئی کفار نل معاف کر دے چوتھی بات حق والے دا حق واپس کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا حق والے دا حق واپس کر دے پھر اللہ پاک دے کڑو معاف منگو امتاج تانیبو کا بائر ما تن ہونان نکفر عنکم سییات کم وندخل کم مدخل کریم پنجمی قسم سوڑ لے آجے کئی گنا ایسے سچی توبہ توبہ اللہ معاف کر دے نے مسال دے طور دے کہ بندہ شرک شرک انہیں چھڑیا نہیں کبرانی پوجہ چھڑی نہیں شرک چھلے کڑے تاک انہیں اتارے نہیں علماء مہدسی نے لکھے معافی نہیں پیوکوف یہ پنجمی کی سمیہ میں توبہ توبہ اللہ تبار وطال معاف نہیں کر سودی معاملات توبار نکل انہیں بندہ دکان تے سارا دن سودی معاملات کر دا تر انہیں استغفار القذابین چھوٹے لوگ انہیں استغفار جنہیں دیر تک شرک تو توبہ نہیں بد تو توبہ نہیں سود تو توبہ نہیں چھوڑ تو توبہ نہیں نماز دی قفلت تو توبہ نہیں انہیں دیر تک بندے دا معاملات خطرے دے اندر سود لوگ ربی صلی اللہ نے فرمایا میرے زیابہ اوہ بندہ زلیل خار ہو گیا جنہوں رمضان اندر بھی معافی نہ ملی اپنے کھاتے کھولو جس کیٹا گری دی کمی کتائی ہوئی ہے اس کیٹا گری دے اندر رکھ کے اپنے اپنے اللہ دی بار گا اندر پیش کرو دے پھر اپنے اللہ پانگ دے کھولو معافی دے مطالبے کرو اپنے تھیل دے اندر اشخاص پیدا کر کے اپنے اللہ دے کھولو معافی منگو کئی گنا اللہ بغیر توبہ تو معاف نہیں جے کردہ چنہ دیر تک بندہ گناہ دی دلدل چو بار نہ نکلے معافی معاملہ خطر اندر چھٹی تھی آخری کی سمیہ بندہ کوئی بھی نیکی کرے اللہ اپنے بندے دے گناہ معاف کردہ نماز پڑدہ بندہ اللہ گناہ معاف کردہ ذکر کردہ اللہ اپنے بندے دے گناہ معاف کردہ نبیل گناہ تو بچ کے روے ایک روایت میں مجت تانہ بل کبائرہ بڑے گناہ تو بچ کے روے تو میرے پیارے پائیو اے جڑے نفل پڑھنے یا ذکر پڑھنے ایس طرح نہیں ہوں دا بیٹا ایس طرح نہیں ہوں دا کہ تُو غلے چو چوری کریں مل چو چوری کریں دکان چوری کریں چندے ایشی کریں حرام کھائیں سمجھئے کہ میں دو نفل پڑھ کے معافی مانگ لانگا اے نفس دا تو کھے جنی دیر تک حق واپس نہ ہوئے اس دیر تک ذکر دے نال کسے دی حق دی اندر معافی تلافی نہیں کئی دوست ہوں آپ سوال کر دیں شیخ صاح کہ ایک وقت سی میں دو معاملات کر دا رہے اور جنہ دے میں پیسے لے معاملے کی تیرے میں پتہ ہی نہیں ہو کتھ ٹھوڑ گئے رہے کم از کم ادیگی دی نیت کر لے سام کے رکھ لے یا کم صدقہ کر لے یا باہر صورت اللہ پاک قفور رہی میں جنہی تیری نیت سچی تے سچی ہندی جائے گی اللہ پاک تیر اگرامت برکت دے دروازے کھوڑا جائے گا فرمایا اِمْ تَجِتَانِ لُوْكَ مَا اِرَمَاتُ نَحُنَانَ نَقَفِرَانَكُم سَحِيِّعَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا سَحِيِّعَاتِكُم وَنُدْخَلْكُم 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 بڑے گناہ ما تو بچے گے اللہ تو آڑے سغیرہ گناہ معاف کر گے اللہ باگ تو انو عزت وڑی جگہ جنت عطا فرما دے گے لو جی میں بڑے ہی اختصار دے نال تو ہنو دزے آئے ہر بندہ سنجیدہ ہوندھا ہے تے کم از کم یار سنو پتا دے ہونا چاہیے نا کہ گناہ ما دیا کس ماں کی نیا نے اللہ نے معافی دے طریقے کی نئے بیان فرمائے نے توجہ مرور اکھنا میں بڑے ہی اختصار دے نال گناہ ما دیا کس ماں بیان کی تیا نے پہلی قسم کو جو گناہ ایسے جو دے اللہ قصاص دے نال معاف کر دا ہے اللہ پاک سنو ایسے کبیرہ گناہ ما تو محفوظ فرما آمی اخلوہ دالتا دے اندر جلہ دے اندر کبے سجے انسانیت رل گئی اللہ دی زمین تے انہی دیر تک آمن نہیں آسکتا جنہی دیر تک اللہ دی زمین تے قصاص والے قانون نو نافذ نہ کیتا جائے فرمایا کچھ گناہ اللہ قصاص نال معاف کر دا ہے کچھ گناہ اللہ حد نال معاف کر دا ہے اور اتھے متوں میں ایک دفعہ پھر دسنا چاننا چونکہ ان ساڑے اسلامی خلافت اسلامی نظام نہیں اسی اپنے آپ نو قاضی اگے پیش نہیں کر سکتے ہونے دا طریقہ کیے اپنے اللہ دا دروازہ کھٹ کھٹا اپنے اللہ کے رو استغفار کر سچی توبہ کر تیرا اللہ قدی بھی تینو اپنی رحمت تو نا امید نہیں کرے گا لیکن اپنے دیل اندرے کے چنتہ رکھ اندیشہ رکھ کہ معاملہ خطرے والا ہے میں تحارت تو بغیر دنیا تو جا رہے ہیں لیکن رحمت بھی امید رکھ اور تیسری بات کئی گناہ اللہ کفار انہل معاف کر دا ہے اور آئی دے سارے درستہ خلصہ ایک چوتھی بات ہے نوجوانوں ہر دوسرے نوجوان بددیانت بڑھ گئے پجار پجار پیادی خاطر اپنا ایمان ویجدہ ہے سو سو دی خاطر اپنا ایمان ویجدہ نا بیٹے حرام دا کروڑا بھی لبے تیرے واسطے جہنمیں تیرے واسطے اگدین گارے نے یاد رکھ لے جیڑا بندہ لینڈ دین دے معاملات اندر بہتر نہیں او دا حج بھی معاملہ خطر اندر او دی عبادت دے معاملے بھی خطر اندر بلکہ سارے ہوں دے معاملے خطر اندر دعا میں کرشنہ حاصلہ رب بندہ نو دین دے اللہ باگزانو حاکوالے ہیں حاک واپس کر دی تو نہیں کتا فرما اللہ باگزانو حاصلہ اپنی رحمت دینا عطا فرما فرمایا واپس کر دیو ہر شہ دے دیو پیڑا دے معاملے کلیر کرو پانیا دے معاملے کلیر کرو لینڈ دین دے معاملے پھر قبو اللہ اینہ کا فوق انتو حبول افوا فا فولنا پھر بیت اللہ دے حاج کرو پھر روزے رکھو پھر روزہ ایمان روزہ حلاوت روزہ رب دی رحمت اور پنجوے نمبر دے جنہی دیر تک بندہ گناہ تو توبہ نہیں کردہ اچھی بولو انہی دیر تک معافی مل دی انہیں سود چھڑدہ نہیں شرک چھڑدہ نہیں بدد چھڑدہ نہیں تنہائی پاک کردہ نہیں فہاشی تو توبہ کردہ نہیں کیڑی شہدی معافی بے کھو نا ایک مثال دے کے بگلتا ہوں سمجھاتے ہیں نا انہیں ایک بندہ اسلام آباد جانا چاندہ ہے فیصل آباد چھڑے گا اسلام آباد آئے گا نا اور فیصل آباد جب ایک اکوے کہ اسلام آباد آجا اینج اسلام آباد نہیں ہونا اس سے طرح جیڑا بندہ چاندہ ہے نا میں معافی دے چمنستان اندر ٹور جان میں معافی دے غلستان اندر ٹور جان وہ گناہ دی دلدل جو بار نکلے گا تو معافی دے چمنستان چاہے گا تجھے گناہ دی دلدل چھے شرک دی دلدل چھے بدد دی دلدل چھے سودی معاملات میں اور چھٹی بات نماز اذکار دے نال روز مرہ دے جڑے ساڑے سغیرہ گناہ نے اللہ تبارک و تعالی انہوں محاف کر دن دے ایک بہت ضروری موضوع سی مغفرت پر معافی دے حوالے دے نال میں دعا کرنا اللہ پاکنہ چھان چیزانوں ذین اندر رکھ کے اللہ سانوں اپنی جناب کلو معافی منگل دی توفیق عطا فرما اور معافی دے حوالے دے نال ایک بہت بڑا ذکر میں توڑے پیشے خدمت کر دینا استغفار دے اندر اس سب نالو زیادہ قیمتی بولے استغفر اللہ اللہ لا الہ الا وَلْحَيُّ الْقَيُّمْ وَتُوْهُ الْقَيُّمْ وَتُوْهُ الْقِيُّمْ پَدْدِ رَوْوْا قَسْرَ دِنَا رَبَّنَا غُلَمْنَا انفُسَنَا وَعِلَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَا الْخَاسِن جیڑے ساتھی رات لو اٹھ کے نفل پڑھ دیو جی میں غفل دیان سنتیں سینے دیات وَنَا سنتیں نفل نماز اندر ایک بار بار پڑھنا سو بار پڑھنا پڑھ دیا رہنا اے بھی نبی پاک دی محبوم سنتیں رَبَّنَا ظُلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا ایک دفعہ پڑھو دس ولی پڑھو بار بار پڑھو اپنے گناہ انہوں سامنے رکھو اور جڑیاں میں قسمت وارے سامنے بیان کی تھی انہوں سامنے رکھو کلمہ گو مشرق دائمی جہنمی ہے کہ نہیں تسلی بخشی جواب دیں جڑا بندہ کلمہ پڑھ دا ہے ہر کلمہ پڑھن واردہ شرق الگ الگے ایک کیٹا گریدہ شرق نہیں آگا کئیان دے شرق بڑے خطرناک بڑے غلید شرق دے دائی انہوں دے سمجھو انہوں دے باوجود سارا کچھ کر دے انہوں دا معاملات بڑا خطرے والا ہے اور کئی بچارے ندانی اور بے سمجھی دی وجہ تو ان معاملات انہوں گرفتار نے انہوں اچھا بھی نہیں سمجھ دے اس کامنوں لیکن بس جی میں انہوں دسیا گیا ہے اپنی ندانی دیویا تو معاملات کر دے پھر دے باہر صورت ہر کلمہ پڑھن والے بندے دا شرق بھی ایک جیسا نہیں شرق دی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں شرق والا عقیدہ بھی ایک جیسا نہیں تو ملکہ بولو انجام بھی ایک جیسا نہیں اے معاملہ اللہ دی سپردے پر ہے در ویکھو معاملہ بڑا خطرے والا کلمہ پڑھ کے بھی یہ بندہ شرق کرے نا ایک لیاز دے نال ایک دبل جرم بڑھ جاند ہے نا چلو اوہ دے شرق کر دے سننا انہا کل قرآن نہیں آیا نبی پاک نہیں آئے تو اے تھے نبی پاک بھی آگیا قرآن بھی آگیا اے دے باوجود بھی اگر بندہ کوئی اللہ دے نال شرق کرے اللہ دے مقابلے تھے کسے کلو اولاد منگے اللہ دے مقابلے تھے کسے انہوں سجدہ کرے اللہ دے نال کسے ہوردے درتے بھی چکے تے معاملہ بہت زیادہ خطرے والا ہے بس دعائے کرو کہ اللہ باق امت مسلمان و حدیعت نصیب فرمائے اللہ باق اقید ہے تو عیدی غیر نصیب حقیقت دے اندر اے چند انقلابی باتانے اے نا تے خود بھی غور کرو اور دوستا ساتھی اندرس ہو ساڑھے نو جوانہ تا چاکہ بعض لوگانے کھول دیتا ہے یقین کرو لوگاں دے اے بالکل انداز جملہ دے سن لگا ایک کسے بدکارہ اور تمہیں کسے نہیں آکھیا کہ جو تو تندہ کرنی ہے اے تے حرام اے تے گناہ چھڑ دے وہ کہنے لگی میں کیوں چھڑ دا میں ہر سال ملاد نہیں کروں دی اے رونالی گل جے مولویہ نے دسے ہے سال بعد ملاد کرالا تو بکشی بکش آئی ہے سال بعد فلاں اور اس نے چل جا تیری بکشش ہو جائے گی نا لوگو شیطان بڑا خطرناک دشمن جے اے حرمت رسول دے جل سے ملادان تے چیزان کچھ کم نہیں اونیاں جتنا ہی گاند چکی پھرنا ہے جو لوگاند حق ماری پھرنا ہے جو عزتدار بندیاں داغدار کرنا ہے ایک ایک تیری زبان دا بول تیرے واسطے جان لے وہاں ثابت ہوئے گا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نقیہ کر کر کے بلکل جنت دیکھنا رہتے ہوں دا ہے لیکن ایک جملے دیا دورہ بے ہو جا نراز کارلنڈ ہے سبینہ خلیفہ فرمایا ستر سال تک جہنم دیاں کھائیوں جی گرداری عزاز میرے پیارے پائیو اسی بڑے خوش نصیب لوگ کہ ساڑھے عقیدے سونے نے سانورابن مسلک سونا عطا فرمایا لیکن ادھے نار نال بالخصوص سانو اپنے معاملات پہ بڑی گیری نظر اکھنی چاہیے دیئے اتھو فقیر چلے جاؤ منگ کے چلے جاؤ مگروض چلے جاؤ تو اڈا کوئی کرزہ اتار دے گا اللہ کوئی بندہ کھڑا کر دے گا لیکن اچھی بولو سارے بولو کسی دا حق کھا کہ دنیا تو جاہا اور جڑا بندہ ایسا مجھے دے نا میں کسا نو پتہ نہیں لگن دیتا اور ڈبل مجرم جے جڑا دے نا میں کسا نو پتہ نہیں لگن دیتا خفیہ گناہ بندے دا ستیہ ناز کر دے جے پوشیدہ گناہ بندے دی آقبت برباد کر دے جے اللہ پاک سانو ظاہری خفیہ پوشیدہ ہر قسم دے گناہ چھڑن دی توفیق اللہ پاک سانو انہوں نے دور کر کے سچے سچے صحیح طریقے دے مطابق معافی منگڑ دی توفیق دا فرما شبحان رب بکر بالعزت اما یصفون وسلام للمرسالین والحمدللہ رب العلہ رب العلہ رب العلہ رب العلہ